رحمان الرحیم اب اگر یہ پچھلے لیکچر آپ پڑھ چکے ہیں تو پہلے ہم یہ نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اور شریعت اور اس میں پھر جہاد اور جہاد کے لیے جو دینی اخراجات کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس پہ سوالات کے جواب کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری کی مثالیں دی کہ ان کا ایٹیٹیوٹ کیسا رہا ہے آپ کو ایسا نہیں ہونا اور صحابہ کرام نے پھر واقعی بنی اسرائیل کی طرح کی حیثیت نہیں کی یہ انہی کی ایک اصلاح کرنے کے حکام تھے ہمارے لئے بھی یہ کہ ہم پہ اگر جہاد کا حکم آ جائے تو ہمیں پھر یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اب دیکھئے کہ یہ اسی بنی اسرائیل کو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی لیکچر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ کہا کہ ایک نبی سے جو اس وقت نبی تھے ان سے یہ درخواست کی کہ جی بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم جہاد کریں انہوں نے کہا کہ بھی تم جہاد نہیں کریں انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے جی ہم پہ تو بڑا ظلم ہوا تو پھر ہوا یہ کہ جب جہاد کا حکم آیا تو یہ بھاگ گئے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی کی تفصیل پھر آگے کیا ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1200 to 1000 بی سی کے زمانہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے تو اس میں پھر یہ واقعہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر عمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انہا يكون له له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعتا من المال قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بستتن فی العلمی والجسمی واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسعن علیم اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت جس کو بائبل میں ساؤل کہا جاتا ہے ان کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کر دیا بولے جی اس کو بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ عقدار اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لئے منتخب کیا اور اس مقصد کے لئے اسے علم و جسم یعنی میرٹ کے مطابق دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے یہ سلطنت اللہ کیا اور اللہ اپنی سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو اور اللہ وسط رکھنے والا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے اب یہ جو ان کا اٹیٹیٹوڈ ہوا تھا کہ یہ غریب بندے کو آپ کیوں بادشاہ بنا رہے ہیں یہ تو نہ کریں تو نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ یہ اللہ نے تیع کیا ہے کیونکہ ان کا میرٹ زیادہ ہے کہ اب یہ جو تعلوت رحمت اللہ علیہ سب سے اچھے میرٹ آدمی یعنی اپنی ملٹری میں بہت تیز آدمی تھے علم بھی بہت تھا انہیں اللہ نے دیا تھا تو یہ کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نہ بتایا کہ یہ نہیں کرنا اب اس سے ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ تمہیں کوئی اگر حکمران بن جائے اور واقعی میرٹ میں ہو تو پھر تم نے اس کے خلاف نہیں بننا تمہیں یہ ہمیں بھی بتا دیا گیا پھر اس کے بعد مثال دیتے ہوئے نبی علیہ السلام جو ہیں ان کا یہ بھی فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُو مُوسَى وَعَلُو حَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتُمْ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِكُمْ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی ہے کہ تمہارا یہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جس میں موسیٰ اور حاروم علیہ السلام کی ذریعت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں یقینا یہ بڑا ثبوت ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے انہیں اصل میں یہ ان کے لیڈرز یہ کر رہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو بادشاہی غریب آدمی اس کو نہ کریں تو نبی نے یہ بھی واضح کیا کہ بھی دیکھو پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ تمہیں صندوق تمہیں مل کے آ جائے گا اب یہ صندوق کیا تھا حاصل میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے جو علمی کام کیا ہوا تھا اسے دو سو سال پہلے تو بھی اس وقت کی سیچویشن تھی کہ اس میں انہوں نے تورات اور دینی حکامات کی جو بکس تھی وہ ساری صندوق میں تھی اور اسی صندوق کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج کل ہمارے ہاں کعبہ شریف کی کہ اسی کو سامنے رکھ کے ایک نشانی کے طور پر اور وہیں پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو بتایا گیا کہ یہ اس کی سکینہ تھا ہوا یہ تھا کہ جنگ جن مشرقین نے ان سے جنگ کی تھی تو وہ ان کا صندوق میں اٹھا کے لے گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی دیکھو میں اب یہ تمہیں جہاد کے لئے تیار کر رہا ہوں تو تمہیں اب یہ اس میرٹ پر جس آدمی کو میں نے تمہارا لیڈر بنایا ہے میں نے جو تعلوت رحمت اللہ لے تھے تو یہ ان کے تمہیں کرنا اور ثبوت کے طور پر تمہیں یہ صندوق تمہیں واپس دے رہتے ہیں اور یہ فرشتے اٹھا کے لے آئیں گے اور واقعی لے آئیں یہ بھی ثابت ہو کہ یہ پروف ہو کہ واقعی اللہ نے ان کو تمہارا لیڈر بنایا جن میں میرٹ ہے اب دیکھیں اس کے بعد واقعات کیا ہوئے اگلی آیات میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فانه منی اللہ من نغ طرف غرفتن بیدی فشرب منه اللہ قلیل منه فلما جاوزوه ہوا والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنن اليوم بجالوت وجنود قَالَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّئِ قَمْ مِنْ فِيَتٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَتًا قَسِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اَتْصَابِرِي بنی اسرائیل کے حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب تعلوت فوجے لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک نہر کے ذریعے سے ڈسپلن کے طور پر تمہاری عزمائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے اور جس نے اس نہر سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے ہم اگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کو کے سوا باقی سب نے اس نہر کا پانی پی لیا پھر جب تعلوت اس کی پار اترے تو ان کی وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے وہ فوجیں دیکھیں تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہا دیا جی ہم تو آج جالوت اور اس کی لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ نے ملنا ہے بول اٹھے کہ حوصلہ کرو اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں اور اللہ تو ثابت قدب رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ڈسپلن کے طور پر جو نبی تھے انہوں نے تعلوت کو بتایا تھا کہ بھی ان کو بتا دو کہ اس سفر میں اس جگہ پر اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا ٹھیک ہے ایکسپشن اتنا ہے کہ تھوڑے سے ایک چلو پی لو اس سے زیادہ نہیں اب یہ ڈسپلن سے دیکھنا تھا کہ ان کی ملٹری کیسے چل رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو ایسا اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہمارا ساتھی نہیں اور ایکچولی ہوا کہ جب وہ اب تعلوت رحمت اللہ علیہ جو ان کے مین لیڈر تھے وہ ان کو لے کے پہنچے تو اب جو دشمن فوج جو تھی جو اس کا نام بھی جالوت تھا تو جالوت یہ فلسطین کی نام کا تھا اور یہ سب سے بڑا پہلوان اور بہت بڑی ملٹری تھی اس کی سخت تو جب اس کی لشکر کو دیکھا تو یہ جنہوں نے پانی پیا تھا وہ تو وہیں جناب ڈرنے لگ گئے اور نہیں جی ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے اور جو مخلص تھے جنہوں نے پانی کو بھی اس ٹائم پہ تھوڑا سے ٹائم کے لئے بس ایک ان کی ایک دسپلن کو دیکھا گیا تھا تو وہ انہوں نے نہیں پیا تھا یا اب یہ تو ایک چلو سے پیا انہوں نے کہا کہ نہیں جی اللہ کے ساتھ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آ سکتے ہیں اللہ کا حکم ہے اور اس کی ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہئے تو خود بائبل میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ساؤل رحمت اللہ علیہ کیسے ملٹری کو لے گئے تھے اور کیا معاملہ ہو رہا تھا تو اب اب یہ جالوت سب سے بہت طاقتور قسم کا ایک جنرل اور بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کی ملٹری بھی بہت سخت تھی اس کے ساتھ جہاد شروع ہوا تو اب جی جہاد کے واقعہ ہوئے گیا اب سوچئے در امیجن کریں اسی صورت ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کے فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی رب ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما اور ہمارے پاؤں جمع دے اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلب عطا کر دے اب دیکھئے کہ اس میں یہ پورا وہ طریقہ بھی آ رہا ہے کہ بیسٹ فریکٹس کیا ہے جہاد میں یہی جو بنی اسرائیل کی مثال سے ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ سے مانگتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جہاد کرو سبر کی اور ساتھ اپنا پاؤں جمع دینے کی یہ دعا کرتے ہو اپنی اچھی نیت کے ساتھ جاؤ فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَلُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِقْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَ دَفْعُ الْحِنَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللَّهِ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دی اور جالوت یہ جالوت سب سے بڑا مضبوط جنرل اور بہت بڑا پہلوان تھا اس کو دعوت الاسلام نے قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے اس علم سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے اور حقیقت یہ کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی انعائد فرمانے والا ہے تلک آیات اللہ نتلوہ علیکہ بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہوگو یعنی اب ہوا کیا تھا کیا جنگ ہوئی جو شاید ٹین پرسنٹ کے قریب اہل ایمان تھے جو مقلس تھے اور یعنی اب ان سے اتنی بڑی ملٹری کے ساتھ ہوئی آرام سے شکست کی ہوئی اور دعود علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں تھے ایک نوجوان سے تھے کہ چند پندرہ بیس سال کے تھے اور انہوں نے اپنے لیڈر جو تعلوت صاحب تھے ان سے کی کہ جناب آپ مجھے اجازتیں میں مقابلہ کرو بھئے تو انہوں نے اتنی شاندار طریقے سے تیر سے وہ کی کہ جعلوت جو سب سب بڑا لیڈر تھا اور بہت بڑا پہلوان اور بڑی زبردست جنگ کرنے والا تھا جنگ جیو تھا وہ قتل ان کے ہاتھوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اگلا سٹپ کیا کیا کہ یہ پوری فتح ہو گئی پوری فلسطین فتح ہو گئی تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا اچھا اس کے لیے بائبل کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ساؤل یا تعلوت رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت اپٹیشیٹ ہوئے تھے انہوں نے وہ اتنے امپریس ہوئے تھے تو انہوں نے پھر دعود علیہ السلام سے ہی کہا کہ آپ جب میری بیٹی سے شادی کریں شادی کر آئی ان کی اور کچھ عرصے کے بعد جب تعلوت رحمت اللہ علیہ وہ فوت ہوئے تو پھر دعود علیہ السلام کو ان کا بادشاہ قرار دیا اور حکمت عطا فرمائی ان کو بہت سا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا انہی پہ اللہ تعالیٰ نے زبور کی کتاب بھی نازل ہوئی جس نے یہ طریقے سکھائے گئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہونا ہے اور اسے اس علم بھی ایسے سکھایا جو اللہ اپنے ان بندوں کو سکھاتا ہے یعنی یہ سانٹیفک طریقے ان کو سکھائے گئے ابھی بھی آپ اگر فلسطین کے ایرے میں جائیں اور اس کے آپ فوسلز کو دیکھئے تو خود نظر آئے گا کہ این اب سے تین ہزار سال پہلے جب دعود علیہ السلام وہاں کے حکمران تھے تو ان کو لوہے کی ٹکنیک سکھائی گئے جس سے تب جا کے انہوں نے بہت سی ایسے طریقے سے یہ لوہے کو آگ لگاتے تھے تگل کی کر کے پھر اس سے تلوار بھی اور بہت سی تیار کرتے تھے تو تب جا کے یہ پوری انڈسٹری وہاں پہ بنی یہ ابھی بھی آپ جائیں یہ جارڈن اور فلسطین کے ایرے میں آپ کو فوسلز ملیں گے کہ جناب اس طرح کے بہت سارے فوسل علاقوں میں یہ ہوا ہے واقعہ یہ ہوا اور یہ ایک طرح کی سپر پاور بن گئی تو یہ اور پھر دعود علیہ السلام جب فوت ہوئے تو انہیں کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو یہ اتنے اروج پہ یہ ٹکنالوجی یعنی اس وقت تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جہاز دے دیئے تھے کہ جس سے آسانی سے وہ سفر کر لیتے ہوتے تھے اور ان کو ایسی زبردست طاقت تھی کہ آپ امیجن کریں کہ پورے فلسطین میں یہ آج کل کہ سیریہ لبنان فلسطین اسرائیل اور ایجپٹ تک ان کی حکومت اور جارڈن بھی تو پہلے ہی ہو چکا تھا فتح یہ سارا ہو گیا تھا اور وہیں سے ان کی یمن تک کی ان کی حکومت ہو گئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہائد کی تھی اب یہ ساری کیوں بتائی گئی کہ صحابہ اکرام کو بتایا گیا کہ دیکھو بھئی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہائد کی تمہاری بھی کرنی ہے اور صحابہ اکرام نے واقعی اس پر عمل کیا اور عمل کرتے کرتے اس سمانے کی دو بڑی سپر پاورز تھی ایک آپ کی جو یہ روم اور دوسری ایران کی دونوں سپر پاورز فتح ہوئی اور این حضرت عمر عدیلہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے آج کل کے افغانستان کے حصے سے لے کے اور ایجپٹ تک بورا فتح کر چکے تھے علاقہ اور تب امن سکون اور اس میں سب کی لوگوں نے اتنی خدمت کی ہے اس ہسٹری میں دیکھی ہے کہ جو غیر مسلم تھے ان کی ایسی خدمت کرتے ہیں آپ خود انہیں کی بکس کو پڑھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب صحابہ اکرام میں تو جی ہماری ایسی کی ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یار ہماری قوم جائے یہ آئیں یہ ہماری اتنی مدد کرتے رہے تو یہ آلت ہے آپ امیجن کریں کہ یہ ہسٹری میں رہی ہے اور پھر اس کے بعد پھر اگلے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جب انہوں نے انحرافات کیے تو تب ریزلٹ کیا آیا یہ دیکھئے تلک الرسل فضلنا بعدہم علا بعد منہم من قلم اللہ ورفعا بعدہم درجات واطنعی سبنا مریم البینات و ایدنا بروح القدس ولو شاء اللہ مقتطل اللذین من بعدهم من بعد ما جات ہم البینات ولیکن اختلفو فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ مفتطل ولیکن اللہ یفعل ما یرید کہ من اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے ہیں اس لئے نہیں کہ جو یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اس طرح کہ ان میں سے کسی نے اللہ خود ہم کلام ہو ہے یعنی موسیٰ علیہ اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسرے حیثیت سے بلند کی ہے اور آخر میں مریم کے بیٹے حیثیت علیہ السلام کم نے نہائیت واضح نشانیہ دیں اور روح القدس سے اس کی تائد کی چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باز بن گئے اور اگر اللہ چاہتا تو جو نہائیت واضح دلائل ان کے سامنے آ گئے تھے ان کے بعد یہ رسولوں کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کے لوگوں پر جبر کرے اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لائے اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اے رسول اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ارگز آپ پس میں نہ لڑتے مگر اللہ اپنی حکمت کی مطابق جو چاہے کرتا ہے یہ بھی بتا دیا کہ بنی اسرائیل اللہ نے اپنے نبی مسلسل ہرے کو کچھ نہ کچھ ایسی صلیتیں دیں کہ جس کے ذریعے یہ چلا سلسل اس کی مثال اللہ تعالی نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی کہ ان کو کس طریقے سے یہ آئیں تو پھر بھی یہ لوگ جو انحرافات میں آئے تو ان کو اللہ تعالی نے سزا کیا ملی ہے ان کو بنی اسرائیل کو کہ جناب کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور لڑتے لڑتے ان کو یہی سزا تھی اور آپ یہ بھی امیجن کریں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہمیں جب صحابہ کرام نے یہ عمل کے مطابق جہاد کیا تو جتنی پرزیکیوشن کو انہوں نے ختم کیا تو پوری زمین اوپن ہو گئی کہ جو بھی جس مذہب پر چاہے عمل کرے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ان پہ آزادی اور سب چلتا رہا خود یہودیوں کی بکس اب پڑھ لیجئے خود انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جناب سب سے اچھا ٹائم ہمارا مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے یہ چلتا رہا سلسلہ لیکن پھر یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جب انحرافات کیے تو ہمارے جوتے اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ خود ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا تو اب اسی پھر احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو وہ کیا ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے تو مبشر نظیر 1008 جی میل پر آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ